صحابہ کا گدہ ہوں اور اہل بیت کا خادم یہ سب ہے آپ تو ہی جیتو عنایت یا رسول اللہ نحمدہو ونظلی ونصلی علی رسول کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوامین حضرات پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ماہ محرم الحرام میں ہونے والے جو وظائف اور عمال ہیں اس کے اوپر کچھ ڈسکیشن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کیا جو عمال ہیں وہ اس ماہ محرم الحرام میں کر سکتے ہیں اور کیا کیا کتابوں میں یہاں کے محرم الحرام میں کرنے والے عمل ثابت ہوئے تو سب سے پہلے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام میں آپ کو چھے رکعت پڑھنی ہے جس میں آپ کو دو دو رکعت کر کے وہ نماز پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پندرہ بار سورہ اخلاص یعنی کہ کل ہو اللہ احد والی جو سورہ اخلاص ہے وہ پڑھنی ہے پندرہ بار سورہ فاتحہ کے بعد ہے اور ہر رکعت میں پڑھنی ہے اور آپ چاہیں تو اگر زیادہ نہ پڑھ پائیں پندرہ بار یاد نہ رہے پائیں تو آپ سات مرتبہ پڑھیں اور ہر دو رکعت کے بعد جو آپ کو دعا پڑھنی ہے وہ یہ ہے یہ آپ کو پڑھنی ہے اور اس کے بعد یہ مرقع قلیمی میں صفحہ نمر 86 پہ آپ کو یہ عمل موجود ہے اس کے بعد دوسری جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کی جو میں ایسی ہی آپ کو دو رکعت پڑھنی ہے جس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو بارہ بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور سلام کے بعد پھر وہی والی دعا جو ہے وہ پڑھنی ہے کہ اس نماز کا بھی بہت سواب ہے یہ جو عمل ہے یہ رکعت دین صفحہ نمر 160 پہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک دو عمل اور ہیں جو کہ کتابوں پہ مذہور ہیں وہ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں کسی بھی دن ایک سو تیز بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھ لیجئے یعنی کہ وہ جو تعویز وغیرہ اسے بنا کے آپ گلے میں ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کی جو عمر بھر گھر سمیں جو برائی ہے ان سب سے آپ کی حفاظت رہے گی اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ حضرت شاہ قلیم اللہ شاہ جہان آبادی کی یہ فرماتے ہیں الحمدللہ ان کی مزار پاک سے فیض یاپ ہونے کا شرف حاصل ہوا دلی میں حضرت شاہ قلیم اللہ شاہ جہان آبادی رحمت اللہ تعالیٰ آلے یہ شاہ علی اللہ محدث دیلوی کے رشتے میں ہیں وہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دعا ہے یہ آپ کو سکرین پر دکھری ہوگی اس دعا کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر کوئی پی لے تو تمام تکلیفوں اور آفتوں سے اللہ کی حفاظت ہو جائے گی مہاں محرم الحرام میں تو یہ جو عمل ہے یہ مہاں محرم الحرام میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ جو شروعات کے پندرہ دن ہیں پندرہ تاریخ تک اس کے اندر اندر ہی عمل پورے کر لیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اگر نہ کر پائیں تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ آپ ضرور کریں اور ہاں یہ نمازیں پڑھنے کا میں نے پہلے بھی طریقہ بتایا تھا کہ جب آپ ایسی نمازیں پڑھیں تو یہ دھیان نہ کریں کہ آپ کے اوپر کوئی قضا نماز نہ ہو آپ پہلے قضا نمازیں پوری کریں پھر یہ پڑھیں اور بہتر عمل یہ ہے کہ جو قضا نماز آپ پڑھیں گے اس کو اس طریقے پر پڑھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو دونوں فضلتیں حاصل ہو جائیں یعنی جیسے یہ نفل نماز میں نے آپ کو بتائیں نفل نمازوں کو پڑھیں پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ اپلائی کریں جو قضا نمازیں آپ کی بچ گئیں ہیں ان پہ آپ قضا نمازیں پوری کریں انشاءاللہ اس طرز پہ اس طریقے پہ جیسے میں نے آپ کو یہ نفل نمازیں پڑھنے کا طریقہ بتایا اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور آپ کا درجات کی بلندی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ